قرآن کریم فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام وکمہ کتب علیکم من قبلکم لعلکم تتقون تمہارے اوپر روزیں اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پرسلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقویہ حاصل ہو یعنی آخری انجام جو ہے اس سربیت کی کورس کا وہ کیا ہے تقویہ کا سرٹیپیکٹ جب تم نے رمضان اس طرح گزارا کہ تمہارا مو بھی قابو میں ہے تمہارے زبان بھی قابو میں ہے تمہارے نگاہ بھی قابو میں ہے تمہارے کان بھی قابو میں ہے اور ان سے کوئی ناجائز کام سرزد نہیں ہو رہا تو آخر میں کیا ہوگا اس تربیت کی کورس کے نسیجے کیا ہوگا تم متقی بن جاؤگے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ تمہیں متقی بنانے کے لئے ہو رہا ہے اب یہ شہر یہ مہینہ سبر کا ہے اور فرمایا مواسعات کا ہے لرائی کے بجائے لرائی جگڑے کے بجائے چاہ کرو ہمدردی خیر خواہی یہ نہیں کہ جو رمضان آگیا تو چلو اب خریداروں کے خال جتنا بھی کھینچیں رمضان میں اپنے چیزوں کی قیمتیں بڑھا بڑھا کے اتنا کریں کہ روزداروں کے خالیں کھینچہ کریں قرآن تو کہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی مواسعات کا مہینہ ہے تمہیں تو چاہیے تھا کہ لوگوں کے لئے آسانی فرام کرو تاجروں کو چاہیے تھا کہ لوگوں کے لئے آسانی فرام کریں نہیں ہے کہ ان کے لئے ایک بچارہ غریب آدمی ہے وہ اس کے بہت ہی مشکلتیں کہیں کوئی پھل خرید پاتا ہے اور چاہتا ہے رفتان میں اور اپنے اور لوگوں کے طرح میں بھی اور میرے بچے بھی افتار کر لیں پھل سے مگر آپ نے پیسے بڑھا دیئے اب وہ اس کے دسترہ سے بار ہو گئے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو پیسے کم کر کے دیتے کہ چل بھئی رمضان ہے میں رمضان کے اندر میں تمہاری کمی کر دیتا ہوں اس کے بجائے آپ نے اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا تو یہ تو کوئی وہ بات نہ ہوئی جو رسول کریم سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائی تھی کہ یہ ہمدردی کا معنی الحمدللہ ہمارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو خوب رمضان کے اندر لوگوں کے ساتھ ہم دردی کا برطاو کرتے ہیں جگہ جگہ لوگوں کے لئے کھانے پینے کے انتظامات کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر رتا فرمائے لیکن ایسے بھی ہیں جو اس روزے میں کھال کچھنے کی فکر میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا نہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا مہینہ ایسا گزار دے کہ صبر کے ساتھ گزار دے اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزار دے ہر طرح کے گناہوں سے ہم بچ کے نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ آخر میں ہمیں لعلکم تتقون کی خوش خبری سنا دے کہ اب تم متقی ہو گئے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیقہ دا فرمائے وآخر دعوانا مجھے